مکہ منتری یوگی آدیت نات نے کہا کہ کورونا کالکھن میں بھی پردیش کی 119 چینی ملوں کو چلا کر ہم نے 1,12,000 کروڑ روپے کے گنہ مول کا ریکارڈ بھوکتان کیا اس کے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کئی راجیوں کا اتنا وارشک بجٹ بھی نہیں ہے جتنی دھنراشی کا بھوکتان ہم نے اب تک کے کارکال گنہ کسانوں کو دیا ہے سی ایم یوگی نے بدھوار کو یہ باتیں اتر پردیش چینی ایوام گنہ وکاس نگم لیمیٹیٹ کی منڈیروہ اور پپرائیز چینی ملوں میں سلفرلیس یوگر پلانٹ کا اودھ گھاتن کرتے ہوئے کہی خراب موسم میں کم درشیتہ کے چلتے مکہ منتری کا ہیلیکارپٹر منڈیروہ میں نہ اتر پانے کے کارڑ انہوں نے پپرائیز چینی مل پریسر سے ہی دونوں چینوں ملوں کے سلفرلیس پلانٹ کا آن لائن اودھ گھاتن کیا پپرائیز چینی مل پریسر میں آئیجیت کارکرم میں مکہ منتری یوگیادیتنات نے کہا کہ پپرائیز و منڈیروہ کی ملیں پردیش میں پہلی ہوں گی جہاں سلفرلیس ریفائنڈ چینی کا خودپادن ہوگا یہ ریفائنڈ چینی دنیا کے بڑے بڑے ہوتلوں چکس سیالےوں و آنسن ستھانوں میں پہنچے گی پوروی اتر پردیش کے گرنا کسانوں کی اس سے نئی پہچان بنے گی مکہ منتری نے کہا کہ پوروی اتر پردیش کا ہر ایک کسوہ کسی نہ کسی چینی مل پر آدھاریت رہا ہے ان ملوں سے چھیت کے وکاس روزگار اور نوکری کی امیدیں جڑی رہتی ہیں پچھلی سرکاروں نے سادش کے تحت 21 چینی ملوں کو بیچ کر دھن کا لوٹ خسوٹ کیا 2017 میں بھاجپا کی سرکار آنے پر ہم نے چینی ملوں کو آزونکرڑ ایوم چلانے کا کار کیا پپرائیز و منڈیروہ کی چینی ملیں اسی کڑی میں شامل ہیں سی ایم یوگی نے کہا کہ پپرائیز میں 1932 میں ایک نجی چھیت کی چینی مل لگائی گئی 1974 میں اس کا عدیگرہ ہوا لیکن مل 1999 میں بند ہو گئی اسی طرح بستی کے منڈیروہ میں بھی نجی چھیت کی چینی مل 1932 میں لگی 1984 میں عدیگرہیت ہوئی لیکن 1999 میں یہ بھی بند ہو گئی سی ایم نے کہا کہ جب ان دونوں چینی ملوں کی جگہ ہم نے نئی مل شروع کی تو بھی پچھلی لوگوں نے تمام افواہیں پھیلائی پرانے مل ایک ورش میں 12 لاکھ کوئنٹل گنہ پیرائی کرتی تھی جبکہ نئی دونوں چینی ملوں نے ایک سال میں چار گناہ ادھگ 45-45 لاکھ کوئنٹل گنہ کی پیرائی کی ہے مکہ بنتری نے کہا کہ آونے پونے دام پر چینی ملوں کو بیٹنے کے آدھی ویپکش کے لوگ یا سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ نئی چینی ملے کیسے بن جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی مائی کا لال ان چینی ملوں کو بند نہیں کر سکتا مکہ بنتری یوگی آزتنات نے کہا کہ پیپرائیچ و منڈیروہ میں اتپادید ریفائن چینی کے ذریعے پوری اتر پردیش کی مٹھاس پوری دنیا میں پہنچے گی اس سے پیپرائیچ و منڈیروہ کی برانڈنگ ہوگی اس دوران انہوں نے موقع پر موجود گورکپور کے سانسل و آبینیتہ رویکشن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لال دنت منجن کے برانڈ کے پرچار کے لیے رویکشن روپیہ لیتے ہیں فری میں پرچار نہیں کرتے ہیں لیکن پیپرائیچ و منڈیروہ کے گرنہ کسانوں کی چینی کی برانڈنگ سرکار کے مادہم سے ہوگی وہ بھی بلکل فری سی ایم یوگی نے گرنے کے ان اتپادوں کو لے کر بھی یوہاؤں کو پریرد کیا انہوں نے کہا کہ میلوں کے ذریعے چینی اتپادن تک سیمیت رہنے کی بجائے گرنہ جوس پیکنگ و اچھی گڑھوٹا کے گڑھ کے اتپادن کا وکل بھی اپنایا جا سکتا ہے کہا کہ جانڈس میں گرنے کی جوس کی بہت مانگ رہتی ہے گرنے کے جوس کی پیکنگ پر نئی تقنیق پر دھیان دیا جائے تو بہت سے یوہاؤں کو روزگار مل سکتا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ ان کی سرکار پردیش میں بند پڑی انچینی میلوں کو بھی چلائے گی اس کے لیے ادھکاریوں کو پریاس کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں کرونا کا پرکوب تھمتے ہی اس کار میں تیزی لائی جائے گی پی ایم موڈی کے نیتریت میں دیش مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے دیش کا بچہ بچہ نوجوان کسان مہلائیں یعنی ہر طبقہ موڈی جی کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ دیش کی جنتہ نے کل کے بھارت بند کو فلاپ شو گوشت کر دیا اپنے سمبودن میں موقع منصری یوگی آدھتنات نے سپاوہ کانگریس پر قرارہ تنس کسا انہوں نے کہا پی ایم کسان سممان ندھی یوجنا پر سپا کے لوگ یہکہ دش پر بھاو کرتے تھے یہ چناوی شیغوفہ ہے چناو بات بند کر دیں گے یوگی نے ویانگاتمک لہجے میں کہا کہ یہ سپا کا لیپ ٹاپ نہیں ہے جو دے کر واپس لے لیا جائے گا سی ایم نے کہا کہ پی ایم کسان سممان ندھی کا شبارم پی ایم نرند موڈی نے گورکپور کے فرٹیلائزر میدان سے کیا تھا اس ورش یوپی کے دو کروڑ بیس لاکھ کسانوں کو چار ہزار چار سو تیتالیس کروڑ روپے کی قسط ملی ہے اسی کرم میں کانگریس کی کارشیلی کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے مکمتری نے کہا کہ کانگریس کے شاسن میں کین سے چلا سو روپے کسان تک پہنچتے دس روپے ہو جاتا تھا نبی روپے دلال کھا جاتے تھے موڈی سرکار نے تقنیقی کی ایسی ویوستہ کر دی ہے کہ ایک کلک میں پورا پیسہ کسان کے کھاتے میں پہنچ جاتا ہے دلالی پر روک لگنے سے پریشان لوگ ہی سادیشن سرکار کو بدنام کرنے کے کچکر میں ہیں مکمتری یوگی نے کہا کہ ہم نے پردیش کو جاتی پنت یا مذہب کے آدھار پر نہیں باٹا ہمارے لئے کوئی ایک پریوار مہتوپور نہیں ہے بلکہ پردیش کی چوبیس کروڑ جنتہ میرا پریوار ہے پی پرائش میں آئی جیت کارکرم میں سانسد روی کشن مہن پال سنگھ، فتے بہادر سنگھ، ویملیش پاسوان، سنگیتا یادو آدھی کی مجودگی رہی جبکہ یہیں سے آن لائن ہوئے مونڈروا چینی مل کے کارکرم میں مونڈروا سے گنہ وکاس منتری سوریش رانہ گنہ وکاس راج منتری سوریش پاسی بستی کے پرباری منتری موتی سنگھ ادھیان منتری شریرام چوہان بستی کے سانسد حریش دیویدی سدھات نگر کے سانسد جگہ دمریکہ پال بستی جن پت کے ویدھائی گر اپر مک سچی گنہ سنجی بھوسریڈی آدھی جڑے سپنا رہے مہارات جی کا ہمارے بردھان منتری اششوی نرین مہودی جی کا سپنا کا جو دین آگئی با کئیسی ہو کرے پہلے ہم سب سارے ماننی یہتنا بھی گڑمان میں بہتھل بڑا ہم تھوڑا نام لے کے پورو منتری ہمارے بیدھائی کے امپیری گنش بھائی پھتے بہادر سینجی بھائی پھتے بھائی پھٹے بھائی یہ چنیاں میں بڑا چلنا ہمارے ساتھ مہارا جی بس کچھ سمائے میں آواتاڑا ہیلیکاپٹر میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا ہیلیکاپٹر یہاں اترے گی رہا ہے لیکن وہ گوڑک بول ایرپورٹ اتر گئی تو مہارا جی اپ گاڑی سے آواتاڑا تو تس پندر منٹ چون بھی لگی کائیں کہ انگر پروٹکال ہوئی وہ ساپ سے تغنتب بہنشیں پھر مہارا جی بھولیان اور گرنا منٹری جیشا دولیں گے تو ہم کو موقع ملا ہے کہ ہم اپنے سماس سے بزی آئیں تو یہ کہا کہ پوچھے مہارا جی ایششوی بردان منٹری کے پتھ پڑ چل رہے ہیں دیکھتاڑا کہ دیش میں کہاں ہوتا تھا پردیش میں کہاں ہوتا تھا جو کہ ہم کل گاؤں دیہا شوٹن میں اونڈے اور کہاں دشار ہے یہ ہو معلوم با کہاں ملت رہے گاؤں دیہا کہ یہ ہو معلوم با پڑھائی میں کیا ملتا تھا ہو معلوم باٹے سڑکیاں کیسے رہے گندہ گردی کیسن رہے شینیتی رکیتی کیسن رہے کچھ شپا نہیں ایک نسوار سرکار ایک نسوار سوچ جیسے ہمارے پردان منٹری سوچالن سرکر ساتھ سب کا مکار سب کا مشخص ایک واری سند دیش جس کا نام بھارت ہے جہاں ہمارے بھاگوان رام کو پانچ سو سال بعد مرگیا تھا پھرشتام کے ماندیر میں لگل تو پھنچ مہارات جی اس کے ساتھ فرنسیتی میں نامس کر دی تو پورا دیش پورا دمبا ہی دیکھے لگل کیونی ایساں لیبرل سوچ کہ آن منگری بھی بن رہا ہے آن روزگار کے لئے فونسٹی بھی بن رہی بھائی کسن کی طرح کئی ہزاروں روی کسن جن لیا ایک شنیرہ بھارات ماتا کی نابی ساواز آئے کے چاہی ہو بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی بھم دے بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی پریپالک مانگے مکھے منتری مہودے ایوام ہم سبھی کے سنگرکشک پرنس رتی بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی منش کی اور ہوتا ہوا ہم سبھی آپ کا افیوادن کٹھیں گے اس آقنانکشہ کے ساتھ کی شرامن ساہرماس آپ کا مدھماس بنیں سپر نشاہ کی بکسیں جس پر جیون اسیم آکاش بنیں منش پر آسین اوپدر پدہس کے یششوی مانگے مکھے منتری حق سبید سنگرکشک دیپو ہرتمے پاپم دیپ جوتی نموستتی شبھر کرو تو کلیانم آروم یکسک سمپدام بھیش بھتی بناشایا آتن جوتی نموستتی ہم سب شاو بھاگ سالی ہیں کہ آج گر کملوں سے سلفر لس پرانٹ کا اتخارٹن بٹن تبا کرو واروانمت کریں ہم سب آپ نے سنگرکشن میں مطردیش کو پرگت کی اور لے جا سکیں یہ سو بھاگ سالی شن جن پر دورکپر کے لیے یوگ ایمان سلسکاروں کی دھرا پر ماننے مکہ منتری مہودے کے کرکملوں سے سلفر لس پاور پرانٹ کا لوکارمن ہوتا ہوا پیپرائش کیا دھرا اتر پردیش کی دھرا یہ پوڑے ہوتی ہو اسی کرن میں ماننے بیتھایا پیپرائش شریف مہیندرپال سنگھ سر سے انرود ہے کہ سر آپ سواغت مدبودھن کے لیے آجائیں اتر پردیش میں یہ پوڑی پیپرائش اور مونڈیروہ کی چینی مل اب تیادنی چینی مل میں کہوں تو اس میں کوئی اتشاکتی نہیں ہوگی پرم پوڑے مہناجی نے پہلی کہہ دنے کے بیٹھر میں ہم سبھی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پوروانچل کبھی چینی کا پرکورہ کہا جاتا تھا کسانوں کسانوں کے ساتھ کسی نے سلاوان کرنے کا کال کیا تو پوروارتی سرکاروں میں چاہاں سپا کی سرکار رہی ہو یا بسپا کی سرکار رہی ہو یہ لوگوں نے سرارو کی سام کے ساتھ سلاوان کرنے کا کال کیا ہمارے ایساسوی مکم منتری جی نے سوائن اس کے لیے ساں گھرس کیا تھا لیکن جب سبتہ ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے ایسی دھکار دیا کہ اپی پرائز چینی میل یا مدیرمہ کی چینی میل یا پورے اتب پروڑیس میں جہاں بھی برد پڑی چینی میلوں کو چاہدو کر کے یا چھمتہ بردھی کرا کر کے یا نو نیمیل چینی میل دے کر کے کسانوں کے چہرے پر خوشانی رانے کا آپ کا پریاس نیرنطر ہم سبھی کے لیے پینا کا ستھوٹ ہوگا میں صدر اس بات کو کرتا ہوں ہم کی آپ جیسا مکممتری یا اتب پروڑیس پاکر کے دھن ہے کیونکہ آپ کی سوچ جہاں سے ہم دوسری کی شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہی آپ کی سوچ شروع ہی جاتی یا رہا کیا سوچتا ہے اس کے پہلے ہی آپ اس کے اس کاریوزنا کو مرک مرک دینے کا کارے کڑتے ہیں سمجھ سکتا ہوں جنلی پاہر سے گنہ مانانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پڑے گی بھی تو تھوڑا بہت ہی ضرورت پڑے گی اور ہمارا کیرائے بھی بچے گا آج اپنی گھوپ مانتری جی کو اس پی پرائیس کی چین میل میں اس پی پرائیس کی دھتی پر ہم سب پاہر کے جو پنچی دھائیں ان کو دھی آواز آپ نے کہی ہی دینے کے لیے اس دنسان میں ہمیروائیڈ سرکار کار کر رہی ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 پی پرائی چور مٹے واشینی میل کہ آج کے سر سلفر لیس پلانٹ کے سبحارم بکارکرم کے آج کے سوسر پر گوڑکپور نے میرے ساتھ اپستیت یہاں کے لوگ پریا سانسر اور سپسیت بھوٹپوری کے اسطار سیر رویٹی سنجی مانے سانسر سیچے پرکاس نسات جی مانے ویدھایاک سی مہدرپال سنجی بھاتی باتور سنجی ڈاکٹر بیمیلیس باسوان جی سیمتی سنگیتا یادو جی پور ویدھایاک سی جللن برسات رپاٹی جی بیس بھرماڈ اکرام نکم کیوٹا ادھیک سیرادی سیام سنجی ڈاکٹر بھرہ چند کوسیت جی باسپی میں ایسر کا اکرام میں اپستیت پردیش کے گمنا منتری سیر سریس رانا جی پرحالی منتری موتی سنگی بھرہ کے راجی منتری سیر سریس کاسی جی اکردیان انتری سیرام چوہان جی بھرہتی جنتا پارٹی کے جللہ کے ادھیک سی مہی شکل جی مانے سانسط سیدھریس دیویتی جی مانے سانسط جلدامی یککابا جی مانے سانسط پرمیڑکونا نسا جی مانے ادھائر دیارام چودھری جی ویمی شونکر جی سنجیر پتاپ جائشوال جی چندرپڑا شکلا جی اجائشن جی پورس سانسط سیدھریس دیویتی جی اپرمکہ سچوہ چینیر دیوگ گناہ بکاز سنجیر بھوسریڈی جی اور ہمارے سبھی پرساس نے کوئی پولیس کہتے کاری کانو پرستکر بھائیو بینوں میں سب سے پہلے پیپرائی جی اور مانڈیروہ چینیر میں سوگر لیس پلانٹ کی آج کیسے لوکارپن کارکرام کے اوسر پر دونوں جن پتوں سے چڑے ہوئے اور پوریوکتر پردیس اپنے سرحی کسان بھائیوں کا حردے سے ایندن کرتے ہوئے میں بدای دیتا ہوں اپنے سب کم میں دیتا ہوں کہ پردیس کی سوگر لیس کی پہلے پرانٹ ہے یعنی پھائیو سوگر یہاں پہ بنے گی اور یہاں سے اب پھائیو سوگر دنیا کے بڑے بڑے خوٹلوں میں چکت سالیوں میں دوہ کمپنیوں میں اور سنسطانوں میں بھی پیپرائیچ کی اور مانڈیروہ چینیر میں چینی جائے گی اور نام دونوں جنپدوں کا بھی ہوگا دونوں قسموں کا بھی ہوگا سوہبہ ایک ایک سے پیپرائیچ چیتر کا اسی اگر جنپد کا ایک پوریو تردیس کا جو کسان ہے بستی سنتقبی نگار سدارت نگر جنپد کا جو کسان ہے اس کسان کی دورت پادم کرنے والا گنا چینی کے مادم سے اپ دیس میں بھی اور دنیا میں بھی ایک نئی پہچان بنائے گا میں اس کے لئے آپ سب کو گھرگے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنے سب کا میں دیتا ہوں بھائیو بھینو پیپرائیچ چینی مل انیس سو بتیس میں لگی تھی نیجی چھیکر کی چینی مل تھی انیس سو چوبکتر میں اس چینی مل کا دھگرن کیا گیا لیکن انیس سو بڑھائی پیو بھائیو بھائیو یہاں کے کسانوں کی آزیر کا یہاں کے نوزوانوں کا روجگار اور نوکری یہاں کے بیانتاریوں کا بیانتار کا مادھیم یہ چینی ملی ملے ہوا کرتی تھی لیکن پچھلی سرکاروں نے ایک ساجیز کے پہر پردیس کی اکیس چینی ملوں کو بیچا ہم لوگوں نے اس سمیان دولن بھی کیا تھا تاں لوگ پپرائیچ چینی مل کے پھرانے پریسر نے آندولن کرنے کے لئے آئے تھے لیکن پچھلی 21 ورسوں تر کسی سرکاروں نے اس بات کو نئی سنا جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پردیس میں آئی تو پپرائیچ اور مونڈیرو آنے بھی پھر سے نئی چینی ملوں کا یہ ستھاپنا ہوئی نئی چینی ملے ستھاپک ہوئی اور بھائیو بینو نئی چینی مل کے بارے ان لوگ تمام پر کر کے فوجہ لاتے تھے جو پھرانی چینی مل تھی پھرانی چینی مل میں کل 12 لاکھ ٹونٹل گنے کی ایک ورس میں پیرائی ہوتی تھی کیا اور 12 لاکھ ٹونٹل اور جو ایک نئی چینی مل پپرائیچ میں لگی ہے اس میں بھی اور ہنڈیرو آنے بھی جو چینی مل میں لگی ہے اس مل میں بھی دونوں چینی مل میں ایک ورس میں 45-45 لاکھ ٹونٹل گنے کی پیرائی ہوئی کہنے لگھر چار ہونہ گنے کے دیکھ پیرائی ہوئی اور گنہ ملے کا حکتان بھی سمیسے کر دیا گیا پہلے سال دھوڑا پریسانی بھی اور کورونا کارڈ گھنڈل تات دیکھتے دیس اب دنیا میں بندی تھی وہ پریسان تھے ہم سب آگے ہیں پردامنکری بودی جی کے جن کے کارڈ دیس ایک سرکسی پسکتی میں پہنچا اور کورونا جیسی ماں ہماری سے بھی سرکسک رہا گریبوں کو سمیہ پہ خات جان دیرانا پرواسی مصدروں کو گھر تک پہنچانا ہر ایک ناکریب تک ساسن کی سلطہ کو پہنچانے کا کار ہے پرانہ ملتری بودی جی کے مرک درسن میں پردیس فرکار نے جن پردنگیوں میں پرساسنی مسلمری نے اور انترین پیتان پر بیٹھے ہوئے ناکریب تک ساسن کی حثمہ کو جس از ہادار پر پہنچا ہاتا ہمارے سامنے چلو کی تھی کی چینی ملے کیسے چھلے گی لیکن اس سب کے باپ جو کرونا کار گھنڈے میں بھی ہم لوگوں نے پردیس کی ایک سو انیس چینی ملے سنچالی کی اور ایک سو انیس چینی ملوں کو سنچالن کرنے کے ساتھ ہی بھائیو بہنوں اب تک اتر ریس کے اندر ایک لاکھ بارہ ہجار کروڑ روپے کی گرنہ ملے کا بھی ریکارڈ بھوکتان کیا گیا ہے اتنا گرنہ ملے کا بھوکتان کبھی نہیں ہوا یعنی اتنا گرنہ ملے تو ہم پردیس کے کسانوں کو گرنہ کسانوں کو دے رہے ہیں یہ بھی پیسہ اتنا ہے جتنا بہت سارے راجوں کا سوارسی بجٹ بھی نہیں ہے یہ کسانوں کی آمدنی کو کئی گناہ بڑھانے اور ان کے چیرے پر خساری دھانے کا ساسن کا اور ترکدیس ساسن کا اور بھارس ترکار کا ایک امھیان ہے اور اسی امھیان کے کرم میں آج میں آپ کے بیچ یہاں پر پستک ہواؤں مجھے منڈیر واہ میں بھی اترنا تھا لیکن آج جانبے موسم کتنا خراب ہے اون پر بہت جاڑا دھانا کھو رہا ہے میرا ہلی پٹر آیا تھا یہاں پر اون پر آتے آتے جب نینڈ نہیں کر دیا پر پایا تو پھر میں یہاں سے گوڑکور ائرپورٹ میں اترا ائرپورٹ سے پھر بائی روڑ آگ کے بیچ میں آیا لیکن میں نے منڈیر واہ میں بھی دو بار پریاس کے اترنے کا لیکن نیچے کچھ دکھائی نہیں دی رہا ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دی رہا ہے جس کے کارن ہیلی کپٹر وہاں پر لینڈ نہیں کر دیا اور اس لئے مجھے منڈیر واہ کے کسان بھائیوں کو بھی یہی سے سمبودیت کرنا پڑا ہے بستی کے ناگرکوں کو یہی سے سمبودیت کرنا پڑا ہے کیونکہ پوری اتر پردیس کے آدھار ہیں دونوں جن پر اور پوری اتر پردیس کے رکاسٹ میں یہاں کے کسانوں کی بڑی پونکہ ہے اور کسان بھائیوں کے لئے دیس کے اندر پسلے چھے ورسوں کے اندر پردان ہنٹری موڈی جی کے رکسٹوں میں جن میں برہت اور بیابت کالی حسنہ اور کارکرم چلے ہیں اسے دیکھتے ہوئے آج آو سکتا ہے کہ صحیح تک کہ کسان بندوں کے سامنے پہنچنا ہی چاہیے بھائیو بینو آزادی کے بات ساٹھ پیسٹھ ورسوں کے دوران جتنا کسانوں کے ہند کے لئے کارے نہیں ہوا پردان منتری موڈی جی کے رکسٹوں میں ماتر چھے ورس کے دوران اتنا کارے ہوا چاہیوہ پردان منتری پھسل بیمہ کی یوجنہ ہو پردان منتری کسان سچائی کی یوجنہ ہو پردان منتری کرسی سچائی یوجنہ کے ماتجم سے اسے تقنیق کے ساتھ جوڑ کر کے ون ڈروپ مور پروپ کے ساتھ جل کے سنگرکسن کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بہترین سبسیڈی کے ماتجم سے کیسے ہاں اپج کو عدی پڑھا سکتے ہیں مرکہ پلکشن کے کارے کرم کارے بڑھانے کا کارے ہو گنہ کسانوں کو ایکسپورڈ سبسیڈی کا عاملہ ہو یا پھر سوگر کےن سے سیدھے ایتھنال کنا کر کے کسانوں کو ڈاپ کاری تام جلانے کا کارے ہو نیونتم سمڈتم ملے پہلی بار آجازی کے بعد پردان منتری موڈی جی نے اپلپ دکھایا لاغت کا ڈیڑھ بنا تام کسانوں کو اپلپ دکھا آنے کا کارے بھی پردان منتری موڈی جی نے اپلپ دکھایا اور یہی نہیں پردان منتری کسان سمان ندھی کے ماتن سے ہر کسان کو اس سالانہ چھ ہجار روپے دینے کا کارے بھی پردان منتری موڈی جی نے کیا آج ہی میں دیکھا تھا اتر بیس کے اندر دو کروڑ بیس لاکھ سے دکھ کسانوں کو یہ قسط جو بھی جا رہی ہے وہ ہجار روپے کی چار ہزار چار سو تینتالیس کروڑ روپے کی قسط ہے یہ جو تر بیس کے کسانوں کو پڑاک تو ہونے جا لی ہے اتنی بھاری بھرکم رکم کبھی بھی کسانوں کے کھاکے میں نہیں گئی اور جنہیں کسانوں کی سمری اچھی نہیں لگتی جنہیں جو لوگ بروت کرتے تھے کہتے تھے کہ دیکھئے جناوی سبوبہ ہے ایک بار دے کے آگے نہیں دیں گے کیا یہ سمجھ بھاری پارٹی کا لیفٹ اوپ ہے کیا کہ ایک بار دیں گے باپ میں واپس منگا لیں گے موزی جی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور اس کا پینام ہے کہ ایک ایک کسان کو دو ہزار انیس میں گورککو سے ہی پھروری انیس میں پرنہان منتری کسان سممہ ندی کی یوجنا بھوسی پھوئی تھی اور گورککو میں پھرٹائیزر کی میدان میں جب اسیوشنہ کا سنہارہ پرنہان منتری موزی جی نے کیا تھا اس کے بعد سے لگاتار ہر سال کسان کو چھہ ہزار روپے سالانہ دینی کی ببستہ پرنہان منتری موزی جی کے بار پرنہان منتری کسان سممہ ندی میں دینی کا پریاں سوڑا ہے لیکن جو لوگ نہیں جاتے کہ کسانوں کے پاس یہ پیسہ پہنچتا ہے کیونکہ آج تو تقنیق سے اتنا بھرپور موزی جی نے کر دیا ہے کہ ایک کلک دباؤ اور پیسہ کسان کے کھاتے میں چلا جائے گا پہلے ہوتا جا تھا کانگریس کے سمعے میں کانگریس کے سمعے میں یہی ہوتا تھا کہ ایک سو روپیہ دنی سے بھیجا جاتا تھا اور کسان تک مصدور تک دسیر روپیہ پہنچتا تھا نبے روپیہ بلیس میں دلال کھا جاتے تھے اور آج جب ہوں دلالوں کو یہ برا لگتا ہے کہ ان کے بارہ نوٹ خسور کو پوری طرح ٹیکنالوجی کے ہاتھ سے روک نہ لگانے کا کارے ہوا تو وہ لوگ اب کسی نہ کسی ساچیس میں سرکاروں کو بندنام کرنے کی اس میں تمام پرکار کے کھڑنطر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور بھائیوں بینوں لیکن ہم سب کو اس کی پرکی سچیت ہونا پڑے گا ایک جاگروک نادری کے نادری ہم سب کو اس کے بارے میں جاگروک ہونا پڑے گا پہلے گوڑک پور سے پپرائیس کی صورت کتنی خراب تھی کسیلی سے پپرائیس کی صورت کتنی خراب تھی اور جب ہم لوگ وہاں سے بڑا گاؤں چڑھا ہے سے ہوتے ہوئے بیدر بریندر پاٹھنگ جی کے گھر ہوتے پاٹھولی ہوتے ہوئے چینی میں کی طرح آ رہے تھے تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ پاٹھنگ جی نے اچھا کیا کی پڑھولی میں رکھا ہے تہیے گوڑک پور میں رہتے تو ان کو بھی بڑا لگتا کہ دیکھیں دو نیم کی صورت اتنی چوڑی صورت ان کے گھر تک بن گئی ہے یعنی کتنی پرکتی ہو رہی ہے ایک ایک گاؤں تک سلک جا رہی ہے گاؤں میں بجھنی مل رہی ہے کسانوں کو ہر پرکار کی سندھا مل رہی ہے موزمانوں کے لئے روزگار کی سندھا گھر میں بیٹھے بیٹھے پندر کرانے کا کالے ہوگا اور چینی میں لوگوں کو پندردھار کے آدم سے ایک بار پھر سے کسانوں کے چیلے پر وہی پھنسالی آنے کا پریاس ہوگا ہے جو انیس سو بتیس میں چینی میں لگنے کے بعد اس ٹھیٹر کے کسانوں کے چیلے پر اس سمیں آئی ہوگی اور اس چیلے پر پھنسالی کو کچھ لوگ پچا نہیں پا رہے اور وہی لوگ آج تمام پرکار کے کھڑندر کر رہے ہیں میں دھنے بادوں کا اوٹرپڑیس کی جندہ اور اوٹرپڑیس کے سمیں ناغرینوں کو جمانے کر بپکس کے بند کے آوان کو پوری طرح اپسو بھوسک کرتے ہوئے اس ساکت کیا ہے کہ ہم بکاس کے ساتھ میں ہیں ہم دیش کے ساتھ میں ہیں اور موزی جی کے نترکت میں دیش جو بھی انگڑائی لے گا بھارت کا بچہ بچہ موزی جی کا مصنطر کی بھارت کا ہر کسان، ہر مصدور، ہر ناغرین، ہر نوجوان ہر مہینہ موزی جی کا مصنطر کرتے ہوئے دیش کو بکاس کی نئی بڑندیوں تک پہنچانے کا کالی کرے گا بپکس کی سمجھی میں ہی آ رہا ہے کہ آخر ہر غریب کو مکان کیسے مل جا رہا ہے ہر غریب کے گھر میں بجلی کیسے پہنچ جا رہی ہے ہر غریب کو سواستے کی سنتھا کیسے مل جا رہی ہے یہ چینی ملیں کیسے بن جا رہی ہیں پہلے تو سرکار تھی لیکن بجٹ کا پتہ نہیں ہوتا تھا چینی ملوں کو بیس پہ تھے انہیں پونے دام کا کسان آن دوگرن کرتا تھا ہر غریب چارج کرتے تھے انہیں پریسان کرتے تھے پرورٹ کے اوہاروں میں بیگت آدھا کھڑی کرتے تھے کوئی نیوٹن سمرتان کوئی کسان کو نہیں اکڑتے ہو پاتا تھا اور کیول ہر ایک اسطر پر دلالی کرنے کا کارے ہوتا تھا آج میں نے صبح تین ہزار دو سو نو پانپ آپریٹر کو بھی نیوٹی پتر جاری کیے آپ ارمان کریے کیوپین کے آپریٹر کجی دستوں کے بعد بھرکی ہوئے بھائیو میں آپ پچھلی سرکاریں کر کے رہی تھیں اور کہاں پیسہ جاتا تھا پردیس کا ہم نے کوئی الگ سے کوئی نیا پیسہ نہیں دیا پردیس وہی مسندری وہی بیوستہ وہی لیکن آج سرک بھی بن رہی ہے بجلی بھی آ رہی ہے کانون بیوستہ کسی لیے بہتر ہے کسانوں کے کھاتے میں بھی پیسہ جارہا ہے نو جوانوں کے لیے روجگار بھی ہو رہا ہے چکت سادیوں کی بیوستہ بھی ہو رہی ہے پہلے بیاری میڈکل کولیج بندی کے ایک اگار پر تھا آج گیاڑی میڈکل کولیج تو اچھا بن ہی گیا ہے گوڑکپور میں ایم صدی بن گیا ہے دیوریہ میں بھی میڈکل کولیج بنا رہے ہیں کسی لیگر میں بھی میڈکل کولیج بنا رہے ہیں بسکی میں میڈکل کولیج بنا رہے ہیں ستار دنگر میں میڈکل کولیج بنا رہے ہیں یعنی جگے جگے جہاں بھی ہو سکتا پڑے گی کلونا کام کھنڈ میں سب سے بڑی آبادی کا پردیس تردیس لیکن ہم لوگوں نے یہاں کی جنتا کو اور پروازی کامگار اور سرمکوں کو بھی پریشان نہیں انہوں نے دیا بلکہ جو ہمارے بچے فسدے کوٹا میں اپنی گاڑیاں بھیج کر گئے ان بچوں کو سورک سے ان کے گھروں تک پہنچانے کا کاریب ہی کیا گیا پریاغ رات میں جو بچے پرکیوں کی پریشان کی تیاری کر رہے تھے پندرہ ہزار بچے تھے کوٹا میں چودہ ہزار بچے تھے لوگ کہے کہ کیسے لوگ آئیں گے کیسے ہوگا کرونا میں کیا ہوگا ہم نے کہا چنتا مت کرو ہم لوگ ہیں نا ہم لوگ ان کو گھر تک سرکشت پہنچانے کا کاریب کریں گے اور ہر ایک بچے کو سرکشت مہنچایا گیا مردو در نیونتن ہائی گئیں کرونا میں بھی بچوں پورے دیس کے اندر اتردگیس نے بہترین طریقے سے ٹیم ورٹ کر کے جنتا میں سواست کرنیوں نے پوریس کے کرنیوں سوچتا کرنیوں نے پرساسن نے جن پرپنگیوں نے سب نے ملتر کے ٹیم ورٹ کے روپ میں جو بہترین پردرسن کیا آج دنیا کی سب سے بڑی سواستے کی سنستہ ڈیولو ایچو بھی اس کی سرانہ کرنے کے لئے مجبور ہوا ہے کہ اتردگیس نے بہترین کارے کیا ہے اور ایک کار اس لے کیا جس سے ہم اتردگیس کی چوبیس کروڑ جنتا کو بجا سکے پچھلی سرکارے تو انسے فلائٹیس جیسے بیماری کو بھی نینتیت نہیں کر پاتی تھی کرونا آتا اس میں سے بہت سارے لوگ اپنے گھر سے نہیں نکلتے سبتہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہاں رہتے ان کا آپ دیکھ سکتے تھے لیکن ہم لوگوں نے کرونا کے دوران انسے فلائٹیس کو بھی نینتیت کیا انسے فلائٹیس سے گورنکور کے بیارڈی میڈکن کالیگ میں ہر ورس چھائیسو سے لے کے بارہ سو کندرہ سو تک موتیں ہوگی تھی اس ورس یہ مول کے آنکڑے اکیس سے پچیس کے بیچ میں ہے انسے فلائٹیس کو بھی نینتیت کیا گیا کرونا کو بھی نینتیت کیا گیا کیونکہ ہم نے جاتیے کھیموں میں سماج کو بانٹ کر کے نہیں رکھا ہمارے لئے جاتی مت اور مجھب نہیں ہمارے لئے ایک پریوار ہی سب کچھ نہیں ہے ہمارے لئے تو چوبیس کروڑ جنتہ کا پریوار ہی پریوار ہے چوبیس کروڑ کی جنتہ ایک پریوار ہے اور اس کی سرکسہ اس کی سردہ اس کو ہر پرکار کا سندکشہ دینا یہ پردیس کے اندر اسی طرح تو کا مروحہ کرنے کا کارک کیا گیا میں دھنے بات دوں گا گورت پور کے اپنے سبی جن پردیسیوں کو بس کی سندکمین نگر اور ستاعت نگر کے اپنے سبی جن پردیسیوں کو جو لوگ آج اس کارکرم میں سہماجی بند ہیں وہ اس سے ان سبی جن پردیسیوں کی اچھا ہوا کرتی تھی چینی ویلے ہم لوگا پریاس ہے آنے والے سمیں میں انہیں چینی میں جو بند کر دی تھی پسیلی سرکاروں نے کیونکہ ان کی نیت نکالات مکتے وہ سرکاری دھن کو جنپا کا دھن نہیں مانتے تھے سرکاری دھن کو روٹ خصور کرنا اور اس کے نادیم سے ابیوستہ راجرکتہ پیدا کرنا کسان اور مزدوروں کے جیتوں کے ساتھ کھلوار کرنا اس کے لئے عادی تھے اور اس لئے انہیں چینی میں بند کی لیکن بھائیو بہنو ہم لوگوں نے چینی میں بند نہیں کی ہم چینی ملوں کو چلا رہے ہیں پوڑیو تردیس میں دو نئی چینی میں نے تو ملک چلایا پسیلی پار ہم لوگوں نے چینی ملوں کو چلایا اس میں پوجن پڑنٹ لگایا یعنی اس چینی مل نے گنا پیرائی کے ماتن سے چینی بنائی اس کا تو ملے کمائی کمائی لیکن ساتھ ساتھ بیدود بنانے کا کام بھی جو ہوا ہے تو اس سے بھی پیسہ کمائی ہے اور اب یہاں پر آج ایک فائن سوگر بنانے کا بھی ایک نیا پڑنٹ لگ گیا ہے جب ایک کار کرنا پرارک کرے گا تو دنیا کے اندر پپرائی چینی مل کی چینی پہنچے گی برانٹ آپ کا ہوگا نام آپ کا جس نام کو دیکھ دنیا کے اندر پینسہ خرچ جو آپ دیکھتے ہوں گے ایک دال لالدند بنجائے میں جب ربکی سن آتے ہیں پہنچے 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 لیکن پپرائی کی چینی میں دنیا آپ چینی میں پپرائی آپ کے پہنچے سے لگی اور یہاں کی سوگر جب جائے گی دنیا کی مارکٹ میں تو پپرائی میں پرچار ہو جائے گا اس پرچار کا کوئی پہنچہ نہیں مونڈیروہ کا پہنچے اور گورکور کا پہنچے پہنچے گا لوگ پوچھ کہ کہ پہنچے 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 سوگر کھائیں گے تو ان کو اس بات کا احساس بھی ہوگا یہاں کی مرخص دنیا تک پہنچانے کا کار سوگر مل کرے گی اور بھائیو بینوں اب سوگر ملوں کو کوئی مائی کالال بند نہیں کر سکتا ہے اب تو نئی چینی ملوں کو چلانے جس ہم لوگ نے تاروی پرارم کی ہے میں نے گھنگ نیو سے کہا ہے پریاست ہونا چھے کرونا سے تھوڑا مکتری جائے پرنان مطری جی کے پریاست جس مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کو ملے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پرنان مطری جی نے ویکسین مرمان کے جو ہماری دیز کی اتیاد لیبرٹری ہیں وہاں کا دورہ سویم کیا اور پریاست ہے کہ جنور تک ویکسین آجائے گی ویکسین آتی ہے کرونا ایک بار مخت ہوا نہیں تیجی کے ساتھ نئی چینی ملوں کی مرمان کی کارو آگے بڑھانے کا کارو کریں گے اور یہاں ایک نیا بھولیو تبریز کے نکاز کا نیا آگ ہوگا اور میں نے تو کہا پہلے بھی میں سوگر ترپوریشن سے اس بات کو کہوں گا چینی میں تقسیمی نہیں ہوئی جی یہاں کوجن پران لگا ہے اچھی بات ہے یہاں پہ دسمالی کے کارے کو انہیں یواؤں کو جوڑے جو سودہ روز گار پران کو کر سکے کوئی سوگر کا جو جو ہوتا چینی کا جو جو گرنے کا جو جو ہوتا اس جو کو پیکنگ کر پھر اس کو مارکٹ میں بھیجنے کی بہستہ ہو یا کسی انہیں پرکار سے ہم کیسے اس پرکار کے پرانٹ پیس سکے جس سے یہاں پر اچھا گرو بن سکے اچھا جوس ہم مارکٹ میں پیس سکے اور پھر اس کی ڈیمانڈ ہو کیونکہ گرنے کا جو جوس ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جنہیں جوانڈیس ہوتا ہوں گرنے کا جوس کیتے ہیں مارکٹ میں پڑی ڈیمانڈ رکھتی ہے لیکن اگر ہم اس کو ریفائن کر کے اس کو کچھ نئے طریقے سے پیکنگ کی بہت سارے لوگوں کو کام مل جائے ہمارے پیپرائے چیتر اور آس پاس کے بہت سارے یو اس میں اپنا چھوٹا چھوٹا کاروبار چار لاکھ پانچ لاکھ میں بینکوں سے لون دلا کر کے اور اس کے مانگ سے وہ اپنا کاروبار پڑھ کر سکتے اس سے اچھی انکم ہو سکتی ہے اور اس پرکار کا کاروبار ہم لیکن وہاں پر اور گورپ میں کرونا کاروبار کے اندر جو بہترین کارے ہوا ان کاریٹرموں کو آگے بڑھانے کی قصام ہیں آج ہم سب جس اگھیان کے ساتھ جڑے ہیں اور مجھے بتاتے ہوئے پسندہ ہے کہ دکاس کی ان یوجناؤں کے ساتھ آج وہاں پر بسکی میں پریوشناؤں کے لوکارپن کا بھی کاری کرم ہونا تھا اس میں پائی پیجر کی یوجناؤ تھی وہاں پر سوٹکوں کے نیرمان کا کاری کرم تھا وہاں پر کچھ آئی تی آئی اور کچھ انیہ سنستان کچھ ہی تو ویڈنیس سینٹر کے ان سبھی اور پریٹن سے جڑی بہت سانی یوجناؤں تھی جن کا وہاں پر آج سلانیاس وکارپن کا کاری کرم ہونا تھا لیکن آن لائن ہی ویڈی انپسکتی میں وہاں پر ہمارے پر پر ہمارے گرنہ منتری وہاں کے مانے سانس مانے ویدہ اکران ان کے دوالا ہی کاری کرم وہاں پر سمپن ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ گرامین آجیوی کا محرہ سونس سمو نے بہت اچھا کام کیا اور ان سمو کے گھن کی پر کری کے ساتھ بہت ساری محرہ ان کے ساتھ جگی ہیں جو گرامین چھیتر میں سروج گار اور سوال لمن کا ایک بہتری مدان ہو سکتے ہیں مجھے مہا پر پرارم ہو ہی جا لی ہے اور بھی انہیں تمام پرکار کے کارکرم اور مہلا سونس سمو میں وہاں پر بستی جنپت کے اندار گورک جنپت کے اندار پردیش کے الگ دستانوں پر کیا ہے میں آج کے سوصل پر اس بیش سن سیت لہری میں بھی آپ سب اتنی بڑی سن میں یہاں پر پستی ہوئے میں ایک بار پھر سے پیپرائیش چینی مل کے لوکارپن اس نئے پلانٹ کے لوکارپن کارکرم کے لئے آئی جی تاز کے اس کارکرم میں ایک بار پھر سے پیپرائیش اور منڈیلوات چھیتر کی یعنی گورک اور بستی چھیتر سبی کساموں کو جنتہ جناتر کو ہدہ سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سکھ کام دیتا ہوں اور رسطہ سبیت کرتا ہوں کہ ہم سب پرسان مطری جی کے ایک پرٹو میں بکاس کی گاؤں گریب کسان نوزوان مہلائے اور سواج کے پردیک طبقے تک بکاس کی آہا کو پہنچ آنے کے امیان میں ہم سبی سہ بھائی بنیں گے اور نشی کسان کی آئے کو دو کنا سے عدی کرنے میں ہمیں سکھلتہ پرابط ہوگی آپ سب کو ایک بار پھر سے ہرکے سے دھائی گیتے دے اپنے آپ سب کے پرتی میں سکھلتہ ہوں دھنے باگ جائے کارکرم سماپن کی گڑی میں مانی سانسر گوی رکٹو شکری کی سنشک جی سی انرود ہے کہ آپ اپنے ادھو بھنسی کارکرم سماپنی کرنی میں کبھو انتر نہ ہولا آج سب ان کے پاک ہم سب ابھی بھو سکھلا مہاراجی سے مہاراجی کے بھائی گو سانیتی میں ہم سان بہت شب انتر شب کا بہت مائنے ہو آج ہم لوگ بہت بمبم ہو گئے مہاراجی اتنا بیراد کارکھانا کھول گیا ایمز بھی کھول گیا فلم سٹی بھی کھول رہا ہے پرکو رام بھی آ رہا ہیں سب بمبم ہیں مہاراجی 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 دو ویقتی کی وجہ سے دیش کا نام پور وش میں ڈنگا بج رہا میرا اتنا بردیش آج ایک ایکس بردیش ایسے بردان منتری کہہ مہاراجی ہر طریقے سے بڑھا رہا ہے مہاراجی مہاراجی کے ویچار میں صرف پوزیٹیویٹی ہے اچھا سننا چاہتے ہیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں مہاراجی اچھا کرنا چاہتے ہیں اسی لئے اتر پردیش میں اچھا ہو رہا ہے چور ڈاکو لٹیرے سب بھاگ گئے دھرتی میں پست ہو گئے دھست ہو گئے کل پورا کسان لوگ کسی کا ساتھ نہیں جو گیا سامنوں کا ناشو گیا اور سب ناشو گیا کیونکہ پربو رام بھالا محول چلگا ہے جائشی رام بھارات ماتا کیسے چلگئے چلگئے آئی چلگئے 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 چلگئے